بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیرے سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں نوید بھائی کے سیٹ اپ پہ جو کیاسترالاپ کا ہے آل ریڈی دو ویڈیوز جو نوید بھائی کے سیٹ اپ کی ہیں وہ ہمارے چینل پہ موجود ہیں اس میں ہم نے ڈائیٹ کے حوالے سے مختلف باتیں مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ بھی بہت انفرمیٹی ویڈیوز ہیں انہیں لازمی دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی بات جو ہے کروانا چاہیں گے سید آقل بھائی سے جو کہ ہمارے پاس آسٹرالاپ کچھ پرچیز کرنے آئے ہیں تو ان کے پاس کچھ سوالات ہیں جو سوالات وہ پوچھنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کافی دوستوں کے بھی وہی سوالات ہوں گے اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے مفید ہوگی السلام علیکم آقل بھائی وعلیکم السلام آقل بھائی کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ اللہ کا شکر جی آقل بھائی کون کون سوالات جو ہیں آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جی میرے ذہن میں مختلف سوالات ہیں کیونکہ میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے بھی آپ لوگوں میں سے بھی اکثر دوست ہوں گے جو کہ یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے تو ان میں سے کچھ میرے ذہن میں بھی تھے میں کوشش کروں گا بھائی سے ایک ایک کر کے کچھ سوالات پوچھوں تاکہ مجھے بھی معلومات ملیں اور آپ لوگوں کو بھی اس کا آئیڈیا ہو تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا بھائی سے کہ یہ جو اس وقت ہمیں برز دکھا رہے ہیں تو ان کی سب سے پہلے ایج بتائیں گے کہ اب یہ ان کی کتنی ایج ہو چکی ہے آقل بھائی ان کی جو ایج ہے وہ ایکزیکٹ جیسا کہ ہم نے اپنے یوٹیوب پر ویڈیوز بھی دیں ہوئی ہیں اور ہمارے پر یہ ریکارڈ جو ہے وہ نوٹ بھی ہے اس حوالے سے ان کی عمر جو ہے دو مہینے اور بائیس دن جو ہے بن رہی ہے صحیح اگلا سوال میرا یہ کہ ان کا جو وزن ہے وہ اندازہ کتنا ہوگا بھی اس ٹائم پہ اس ٹائم میں بھائی ان کا جو میل ہے تقریباً وہ بارہ سو سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو گرام تک کا ہوگا اور جو ان کی فی میل ہے وہ نو سو سے ساڑھے نو سو گرام تک کی ایزیلی ہوگی یہ ایک طرح کا ایوریج ویٹ آپ کو بتا رہے ہیں اگلا جو میرا سوال ہے وہ اکثر دوستوں کا ہوتا ہے جو کہ اس کا مہیند پر باز ہے کہ یہ جو انڈے ہیں یہ کس ایج میں دینا سٹارٹ کر دیکھتے ہیں یہ لیئر بریڈ ہے بیسیکلی آسٹر آپ جو ہے لیئر بریڈ ہے اور اس کا انڈا جو ہے آپ کو بتایا براؤن کلر کا ہوتا ہے جو کہ دیسی بھی کنسیڈر ہو جاتا ہے لیئر بریڈ جتنی بھی ہیں یہ چار مہینے میں جو ہے انڈے سٹارٹ کر دیتی ہیں ہمارے پاس جو ان کے پیرنٹس تھے انہوں نے چار مہینے چھے دن میں جو ہے ہمارے پاس لینک سٹارٹ کر دی تھی امید ہے کہ یہ والا جو ہمارا بیج ہے یہ بھی ٹائم سے ہی ایگز پروڈکشن سٹارٹ کر دے گا اور اس سے اگلا سوال جو ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہمیں جو ہے وہ انڈے دیتے رہیں گے مطلب جو میکسیمم کپسٹی ہے کہ اچھے کنڈیشن میں ہمیں دیتے رہے ہیں وہ کتنا ٹائم ہوتا ہے اندازن کتنے مہینے چوتھے مہینے کے بعد جو ہے یہ انڈے سٹارٹ کر دیتی ہیں کسی بھی دن فارغ زیانپل آپ کی مرگی نے چار مہینے دس دن کی عمر میں فرسٹ ایک دی ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ یا بیس پچیس دن آسانی سے لگ جاتے ہیں جس میں آپ کے انڈے کا سائز اس حد تک بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے چوزے نکلوائیں اگر آپ نے صرف چوزے نکلوانے ہیں تو میکسیمم آپ دو سال تک ان سے بریڈ لیں اور اگر آپ نے صرف گھر میں رکھنی ہیں تو آپ ان سے زیادہ عرصے تک بھی بریڈ لے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی کیئر کیسے کرتے ہیں کیئر کے حوالے سے اگلا میرا سوال ہے بھائی سے کہ ہمیں ان کو جو رکھنے کے لیے جو ہماری جگہ ہونی چاہیے یا اس کا ٹیمپریچر وہ کس طرح کہونا چاہیے مطلب جیسے اب ستمبر کا مہینہ آنے والا ہے یا اگست کا چل رہا ہے تو ہمیں ان کو کمروں میں رکھنا ہوگا ہمیں کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا ایک مرگی کا جو آئیڈیل ٹیمپریچر ہے سردی سے گرمی یعنی پورا سال جو ان کا آئیڈیل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹھائیس سے لے کے بتیس تیتیس تک اس ٹیمپریچر میں آپ کی مرگیاں جو ہیں پروڈکشن بھی زیادہ دیتی ہیں اب جیسے آج کل رات کا موسم اچھا ہونا شروع ہو گیا اور دن کا گرم یہ تھوڑا گیا پا رہا ہے تو اس کے لیے آپ انہیں سٹریس سے بچانے کے لیے مختلف جو ہیں میڈیسنز وغیرہ دیتے ہیں جو کہ ہم نے آر ریڈی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے جو دوست پہلی بات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں الیکٹرو رائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ملٹی ویٹامین کا استعمال کر سکتے ہیں اگر دن میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ گلوپوز وغیرہ کا استعمال کر کے ان کو تھنڈا کر سکتے ہیں عام روٹین میں آپ سیپ کا سرکہ کیلشم پی سیرپ لائزویٹ سیرپ وائیڈالین ایم یہ چیزیں بھی استعمال کروا کے ان کی قوت مدافعات بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم سوال ہے وہ بھائی سے میں یہ پوچھوں گا کہ ان کی جو خورا کے فیڈ اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں گائٹ کیجئے گا کہ یہ کونسی فیڈ لیتی ہیں اور اس کا ٹائم اور دن میں کتنی دفعہ ہوگا اس بارے میں تھوڑا بتائیے سیدہ کل بھائی یہاں میں آپ کو اور ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں گا کہ جب چوزہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے زیرو سائز فیڈ دیتے ہیں تقریباً تیس سے پینتیس دن کا جب وہ بچہ ہو جاتا ہے تب ہم اس کی گروہ فیڈ سٹارٹ کروا دیتے ہیں گروہ فیڈ اور زیرو سائز فیڈ یہ چودہ نمبر ہوتی ہے جب ہماری مرگیاں ایک لنک سٹارٹ کر دیتی ہیں تو مزید دس دن تک یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے اور میں نے کچھ ڈاکٹرز سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا اگر کوئی دوست اختلاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مرگیاں انڈہ سٹارٹ کر دیں تو مزید دس دن تک بھی انہیں چودہ نمبر دیں اس کے بعد انہیں تیرہ نمبر فیڈ سٹارٹ کروا دیں تیرہ نمبر فیڈ جو ہے انہیں زیادہ موٹا اور پھلنے پھولنے نہیں دیتی تاکہ انہیں کسی قسم کی چربی گیا نہ ہو یہ اوورویٹ نہ ہو جائیں لینگ میں سستی کو تاہی نہ کریں کیونکہ اوورویٹ جب مرگی ہو جاتی ہے تو وہ انڈے نہیں دیتی آپ نے لیئر مرگی جو کہ انڈے سٹارٹ کر دیں اسے آپ نے تیرہ نمبر فیڈ دینی ہے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ان کی روٹین کس طرح سے سیٹ کرنی ہے جیسے ایک چھوٹا چوزہ ہوتا ہے وہ پہلے ویک میں ٹوٹل تقریباً دس سے بارہ گرام فیڈ کھاتا ہے زیرو سائز کو بھی مزید تھوڑا باری کرنے تو چوزے کو کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے جو آپ کا ایک مہینے تک کا چوزہ ہوتا ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس گرام ایک دن کی جو ہے فیڈ کھاتا ہے اور جو چوزہ آپ کا تقریباً تقریباً تین مہینے تک کا ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ چوزہ آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں انہیں ہم پر برڑ کے حساب سے تقریباً سکسٹی فائیو گرام جو ہے آفر کر رہے ہیں تاکہ یہ کھائیں اور اپنی گروت اپنا ویٹ جو ہے ایک انڈے دینے کے لیے وہ انہیں مل سکیں اچھا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ انڈوں کے حوالے سے کہ اگر ہم ان کے انڈوں کو چوزے نکلوانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے چوزے نکلوانے کے لیے بھائی انکو بیٹر بنوانا پڑتا ہے انکو بیٹر ایک ایسی میشین ہوتی ہے جس میں ہومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور وہاں نمی جو ہے پیدا کی جاتی ہے مسنوی طریقے سے تاکہ انڈے کا جو شیل وغیرہ ہے وہ بھی نرم ہو جائے اور جو ہے ہیٹ زیادہ پھیل لینا ریکوائر ٹیمپریچر میں چوزے جو ہیں آپ کے ہیچ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے چوزے نکلوانا سکتے ہیں ورنہ جو لوکل ہیچریز ہیں کچھ ہیچریز جو ہیں انہوں نے آپ کے انڈے اپ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہیں جیسا کہ مارکیٹ میں کچھ ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے اب سیزن آ رہا ہے تو امید ہے کہ باقی ہیچریز جو ہیں وہ بھی یہ کام سٹارٹ کر دیں گی جی بہت شکریہ تقریباً جو جو سوالات میرے ذہن میں تھے آپ دوستوں میں سے بھی اکثر کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو تقریباً بھائی نے تفصیل سے جو ہے یہ اس چیز کی وضاعت کر دیا اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جو آپ کے مائنڈ میں سوال ہو اس کے علاوہ میں چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی ہے یہ کام شروع کرنے کا تو آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی جگہ ہو ہمارے پاس دس بارہ لاکھ روپے ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہو اگر آپ ایسا سوچیں گے تو پھر آپ کبھی کام نہیں کر سکتے آپ دو یونٹ سے سٹارٹ کریں آپ شروع کریں آپ چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ آگے یہ بڑھتا جائے گا لیکن اس کے لئے پہلی شرط یہ کہ آپ اس کو شروع کریں آپ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس دس لاکھ روپے آئے گا میرے پاس ڈبل سٹوری جگہ ہوگی یا بہت بڑا ایک کنال جگہ ہوگی شیڈ ہوگا تب میں یہ شروع کر سکوں گا ایسے آپ کبھی نہیں کر سکتے آپ ابھی سے چلنا سٹارٹ کر دیں ایک ایک قدم لینا سٹارٹ کریں اس میں آگے آپ بڑھتے جائیں گے شکریہ بہت بہت شکریہ سید آقل بھائی آپ نے ہمیں بہت سی مفید باتیں بھی کی سوال بھی ایسے پوچھے جو کافی دوستوں کے ذہن میں ہوں گے سید آقل بھائی نے میرے دل کی بات کر لیا ہے کیونکہ جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک سیمپل سگیج سے سٹارٹ کیا تھا اس کی ویڈیو جو ہے میرے چینل پر موجود ہے اور اس میں یہ تھا کہ بینٹم کا ایک میل تھا اور تین فی میل تھی وہاں سے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا اللہ کا شکر ہے تقریباً دو سال دھائی سال کی عرصے میں میں ایک اچھے سٹیج پر پہنچ گیا ہوں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم